حقیقت یہ ہے کہ جو جامعیت افادیت ضرورت اور محاسن بیان القرآن میں مجھے عربی میں اس بائے کی ایک ہی تذکیر اتنی جامعی آنکھ کرنے گی اگر کوئی فصیح ملیغ عربی دان جو حکیم الامت کے حضان اور مسلک سے واقع ہو وہ اس کو عربی مبین میں منتقل کرنے تو دنیا علم میں ایک عجیب اور عظیب اضافہ ہو بیان القرآن مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے احسانات جیسے ہیں یہ دس بارہ مرتبہ چپی ہے سب سے پہلے بجنور میں حضرت عقیب الامت کی زندگی میں ایک ایک پارا چپا ہے رنگین ٹائٹلوں کے ساتھ ہے خوستان جرامی قدر حضرت مولانا عبدالحلان صرف دامت برکات روم کے پاس اس کے حصے موجود ہیں یہ پہلی کا بات اور کراچی اور پاکستان کے مطابر نے بھی حق ادا کیا ہے خاص کر تاج کمپنی نے اور پھر میر محمد پتو خانہ نے بہت عمدگی کے ساتھ شائع کیا ہے کئی کئی ترسیدہ تربی کے ہٹا کے مختصر کے عنوان سے لیکن بیان القرآن مکمل جس میں سب کچھ موجود ہیں تقریباً سولہ چھوٹے بڑے رسال ہیں اشتباہات کا ہے تجویر کا ہے قرآن کا ہے لغات کا ہے بلدان کا ہے تواریخ کا ہے رجال کا ہے ہر چیز جب آیا ہے اور اللہ صاحب کی اردو ایسی شستہ بردستہ ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہد کی چاشتی بڑی گئی ہے اور دودھ کی سیاہی سے لکھا گیا ہے اور مشک و انبر اس کے ہر ہر جز میں بکھی رہ گیا ہے خدا تعالیٰ کا منشاہ اور نبی کی سنن اور قرآن کی عظمت احجاز ہر جملے سے ٹپک رائے ہوئے دائے اگر کوئی شخص صرف بیان القرآن مطالعہ کرتا رہا ہے و شرطے کی مکمل کر لے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا عشق اور محبت قرآن کے تمام علوم سے پہلا ہو جائے اللہ تعالیٰ نے جس طرح امام بخاری سے بخاری شریف لکھوائی وہ دوسری کتاب ایسی نہیں لکھ سکتے شیخ صادی سے گلستان لکھوائی کوئی اور چیز ایسی نہیں بنا سکتے صاحب اللہ سے ہدایہ لکھوائی کوئی اور ایسے کتاب وہ خود بھی نہیں لکھ سکتے اس طرح حقیب العمت سے بیان القرآن لکھوایا ہے واقعی اگر حقیب العمت بھی اس کو دیکھتے تو یہ خیال کم ہوگا کہ حضرت کی صلیت کی کتاب ہے ایسا معلومت ہے کہ پورے لجنے نے پوری کمپنی نے اس پر محنت کی بہت زیادہ علوم ہے میں حساب حضور دے اللہ تعالیٰ زمانے قریب میں ہمارے کسی عربیدان کو توفیق دے جو غیرت کرے اور اس تفسیر کو عربی میں منتقل کر لے مجھے امید ہے کہ اس کے آنے کے بعد عربی تفاصیر کا جو حجوم ہے یہ رک جائے گا لکھو الحمدللہ بیان القرآن چونکہ ایک بڑے عالم کے قلم سے ہے اور بہت زیادہ علوم ہے حضرت والا نے مقدمہ میں غالباً فائدہ نمبر آٹھ میں لکھا ہے کہ میری یہ تفسیر کسی عالم سے مراجعت کیے بغیر نہ دیکھی جائے اور ایک جگہ لکھا ہے میری یہ تفسیر شرح العقائد والے غور سے دیکھیں متوسط درجے کا طالب علم ہمارے ہاں عقائد اور میبتی پڑھ چکا ہوتا ہے اس کو صحیح کا ہوتا ہے اور وہ علم کلام کی اشارے سمجھتا ہے اس وقت مفسر کیا کہنا چاہتا ہے جس طرح اللہ معلوسی بغدادی نے روح المانی میں تقریباً ہر روپو یا ہر صورت کے اختتام پر ایک خلاصہ نکالہ ہے وَمِنَ الْإِشَارَاتِ فِلْآیَاتِ جو تسوق کے طریقت کے اس لائے نفس کے دقیق اشارے ہیں وہ یہی ہے وَمِنَ الْإِشَارَاتِ فِلْآیَاتِ اس طرح حکیم الامت نے بھی بیان القرآن کے اندر فوائد سلوک جمع کیے اس سے زیادہ پیستر ہو جامعے اس کا نام ہے مسائل السلوک بِنْ قَلَامِ مَلِكِ الْمُلُوكِ یہ رسالہ اس قابل ہے کہ طالب علم اس کو یاد کر جس طرح ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جس نے کلابازی کی التعرف لِمَعْرِفَةِ التَّصَوُّف نہیں دیکھی اس کو تصوف و طریقت کی ہوا نہیں لے کہا جاتا تھا مَلْ لَمْ يَعْرِفِ التَّعْرُّف فَلَيْسَ لَهُ قَدَمٌ فِي التَّصَوُّف اس طرح میں کہتا ہوں کہ جس نے اس زمانے میں مسائل السلوک من کلامِ ملِكِ الْمُلُوكِ مولانا شرف علی کی نہیں دیکھی اس کو تصوف و پیری مرینی کا کوئی حق نہیں وہ آپ جد سے بھی واقف نہیں آپ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میرے جملے کا احترام دل میں آئے ہاں مفا کی تیری مرید یا تصوف طریقت کو ڈالا نہیں گیا جو آیات کی برکات ہے نوازشات ہے احتباسات ہے ہوائد ہیں زیادات ہے ان کو روز روشن بھی دروازے کیا گیا مولانا شرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے اور بھی کئی رسائل ہیں جو قرآنی علوم سے متعلنے کی حضرت کی طرح سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے اس کا نامِ اشرف الجواب یہ علماء کے کام کیے قرآن سنت حقے سے متعلق باند لائن حلس والا ان کے بڑے گرمہ گرم جوابات دیئے وہ منوا کے رکھایا تھا جس نے انہیں عقیب الامت کہا ہے اس کے باب پر آفری واقع القاب بھی بعض متصفین کے الہامی ہوتے ہیں بس آخری ایک گزارش اس بارے میں امام العصر کا سن لو امام العصر حضرت عقص مورانا انور شاہ سے نے جب بیان القرآن تفسیر دیکھی تو آپ نے فرمایا میرا ارادہ تھا کہ ایک ایسی تفسیر لکھی جائے جس میں سلس سے بچے ہوئے باز اُق دے اور خلق پر پڑے ہوئے باز بار حل کر دیئے گئے مورانا شرف علی صاحب کی بیان القرآن نے ماشاءاللہ یہ دونوں کام بخیر و خوبی مکمل کیے سو میرا یہ سودا بھی اللہ تعالی نے دنیا میں دور کر دیا اللہ کا شکر بجا لاتا ہو کہ مارے مکتبِ فکر کے فازل کو اور صاحبِ علم و قلم کو اتنی بڑی توفیق سے مالا مال کیا ہے جب یہ پیغامہ کی ملومت کا پہنچا آپ نے اسے کہا اوہ ظالم کیوں دیا مجھے خود پیش کرنی تھی خاص موقع میں اس نے کہا مورانا انورشہ نے تو یہ کہا ہے تاکہ ملومت نے کہا الحمدللہ میری اس تفسیر کی قبولیت کی پوری پہچان ہے انورشہ سے کسی کتاب کے صرف کسی کے لیے تاریخ نہیں کرتے پھر فرمایا روئے زمین کے اتنے بڑے عالم نے میری تفسیر کی تصدیر کی کہ مجھے اور کسی سے کرانے کی ضرورت نہیں ایک لفظ بھی کسی نہیں لکھوایا بیان القرآن حقیم الامت موراناشتر حضی صلی اللہ حضی اللہ علیہ بہت جامع مانے ایک بات یاد رہے ایک بیان القرآن لاہوری مردائیوں نے اس نام پر لکھی ہے اس کا نام یہ بیان ہو پڑا اوف میں خود طالبی علمی کے زمانے میں ناسمجی میں اس کو متعلق کر رہا تھا اچانک کھوڑ کر جو شروع میں دیتا ہے اوہے لکھا ہوا ہے امہ محمد علی امیر جماعت احمدی اللہ علی اوہے لکھا ہوا ہے نام رات کوئی گا کیونکہ حقیم الامت کی تفسیر بیان القرآن میں پوری خضا میں گن گرش قائم کیا ہے تو اہل باطل اہل حق کے بہانے دھوکے دیتے ہیں یہ ان کا خاص طریقہ ہے محمد علی لاعوری مردائی نے بیان القرآن لکھا ہے اور وہ مردائیت اور قادیانیت کی نمائند کے کتاب اس سے بچنا اور